صورت کے مطالب کا تجزیہ میرے اور آپ کے سامنے نکھر کر واضح ہو چکا ہے توحید سے آغاز کر کے اپنے بندے دعوت علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندے سابر و شاکر ہوتے ہیں اور جب بھی ان سے کوئی خطا ہو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور آجزی اور انکساری کا نمونہ بنتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں رب زلجلال ان کی خطاؤں سے نہ صرف یہ کہ درگزر کرتا ہے بلکہ ان کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے یہی حقیقت دعوت علیہ السلام کی زندگی کے ایک واقعے سے ہمارے سامنے رکھی اور موضوع رکوع نمبر تین سے دوبارہ اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے چونکہ کفار مکہ یہ کہہ چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادگر ہیں اور جھوٹے ہیں اور سارے معبودوں کو ایک بنانے کی بات کرتے ہیں اور ایک اللہ کی بندگی کا درس دیتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے اور ایک سوال جو آج کل بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہی ہوتا تو اللہ ہمیں اتنے اتنے بیٹے کیوں دے دیتا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ ہمیں مال و دولت کی فراوانیاں کیوں عطا کرتا ہمارے پاس خوشحالیاں ہیں فراوانیاں ہیں اگر اللہ ناراض ہوتا تو اللہ رب العالمین ہم نے یہ سب کچھ نہ دیتا اور تم جھوٹے ہو اس لیے تمہارے پاس کچھ نہیں یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس پر اکثر لوگ دھوکہ کھا گاتے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھو بڑے بڑے جرم کرنے والا اس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا اور میں نے صرف ایک ہلکی سی چھوٹی سی برائی کی ہے اور میری فوراں پکڑ ہو گئی تو اللہ رب العالمین کے ہاں میں یار کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیلی ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں یہاں بندہ عمل کرتا ہے جس بندے کے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کو نہیں پکڑا اس کے دو مانا ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے انقریب محلت دے رہا ہے توبہ کی کہ وہ محلت دیئے ہوئے ہے کہ توبہ کر لے کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے وہ اپنے بندے کو توبہ کی محلت دے رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس عمل کو استدراج کا نام دیئے ہے کیا نام دیئے ہے استدراج استدراج کا اردو میں مانا ہوتا ہے دھیل دینا اللہ ان کو دھیل دے رہا ہے اور ڈھیل یہ وہ ڈھیل نہیں ہے جو محلت والی ڈھیل ہے بلکہ یہ وہ ڈھیل ہے کہ گویا اللہ رب العالمین ان کو عذاب کے گھیرے میں لا رہے ہیں ان کو گھیرا جا رہا ہے جیسے مشرف نے کہا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے کہ تمہارے بات کو بھی پتا نہیں لگے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ قلم میں سنستدریجوہم من حیث لا یعلمون ہم تمہیں وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا تو جو لوگ بڑے بڑے جرم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہی ان کو دیکھنے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی کا میار یہ نہیں ہے اللہ کی رضا کا میار یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو یا بیٹے اللہ کے ہاں یہ میار نہیں اللہ کے ہاں میار کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بائیس میں پارے میں سورہ سبا پڑی سورہ سبا میں ایک آیت آئی تھی ادھر بھی یہ موضوع ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ آیت کچھ یوں تھی وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِ تُقْرِّبُكُمْ عِندَنَا ذُلْفَا نا تو تمہارے مال اور نا تمہاری اولادیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ ہے یہ نہیں ہے ہاں جس کا مال جب بھی خرچ ہو اللہ کے رسلے میں خرچ ہو جس کی اولاد اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والی اولاد ہو اور خود یہ بندہ ایمان والا ہو نیک کام کرنے والا ہو تو پھر یہ ہمارا مقرب بندہ ہے وگرنہ مال و دولت جتنا مرضی اس کے پاس ہو اس کی ہمارے ہاں کوئی وقت نہیں اور اس کی دلیل سورة المدفر میں بھی موجود ہے اللہ فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس بندے کو اور مجھے اکیلا چھوڑ دے میں خود اس سے نمٹوں گا کہ جسے دنیا میں میں نے اکیلے بھیجا وہ خالی ہاتھ تھا پھر میں نے اسے مال و دولت کے لمبے لمبے پہاڑ عطا کر دیے پھر میں نے اسے بیٹے عطا کیے پھر اس نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا پھر وہ کہتا ہے کہ میں نبوت کا انکار کروں اور نبوت کا تاج محمد کے سر سے اتار کر اپنے سر پہ رکھ لوں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری آیات سے بغض ہی بہت زیادہ رکھتا ہے تو اللہ کے آن خوشنودی کا میار یہ نہیں اللہ رب العالمین نے یہاں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیے ہے وہ کھلی حقیقت ہے جس کی جڑے پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جو آیت ہم نے پڑھی ہے دیکھنے میں یہ مختصر سی آیت ہے لیکن اس کی جڑے اس کے مفاہیم اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ بے شک اس کے اوپر ایک سال لگا لیں اتنی زیادہ آیات اتنے زیادے اس کے مفاہیم ہم نکال سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا آسمان سے لے کر زمین تک کی لمبائیاں چوڑائیاں گہرائیاں اور ان میں آنے والی تمام مخلوقات جن کی تعداد کا اللہ ہی کوئی علم ہے اللہ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا وہ چاہے انسان ہے چاہے حیوان ہے وہ فرشتے ہیں یا جنات ہیں جو کچھ بھی ہے سورہ باقرہ میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں اللہ نے ساری انسان کی چاہتری کے لیے پیدا کی سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تمہیں کیا حکم دیا کہ تم اپنا آپ اپنے رب کے سامنے مسخر کر دو جب اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا تو پھر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ حساب نہیں لے گا کیا اللہ رب العالمین نے اس کو کھیلتے ہوئے پیدا کر دیا ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ سورة الدخان کے اندر آتے ہیں وَمَا فَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا کہ ہم کھیل میں تھے اور کھیل ہم نے شگل شگل میں اس کو بنا دیا ہرگز نہیں ہم نے ان کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے کہ تم آسمان پر غور کرو کہ کیسے اس میں سے پانی برستا ہے یہ پانی تمہاری زندگی کی دلیل ہے اسی سے تمہارے لیے وہی ہم بھیجنے ہیں کہ تاکہ تمہاری روحانی زندگی کی سانسیں برقرار رہیں اور زمین سے ہم تمہارے لیے کتنے ہی غلے اور اناج اگاتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ بَقَارَ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے بقار کا خیال نہیں کرتے اسی کی زمین پر اسی کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے جرم کر جاتے اور کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی یہ زمین یا آسمان جس دن تباہ ہو جائیں گے کیا اس دن تم لوگ سمجھو گے مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے ہم نے بیکار نہیں بنایا وہ تمہاری نظر ہو سکتا ہے کہہے کہ یہ بیکار چیز ہے لیکن اللہ کے ہاں قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئے تو جب اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیا تو پھر میرا بھائی اس سے پتا لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا نہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو مال و دولت کمانے کے لیے پیدا کیا نہ اللہ نے ہمیں شادیاں کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے ہمیں فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا نہ اللہ نے یہ کہا کہ تم نے دنیا میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے روزی کمانی حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ اپنے رزق سے ایسے ڈر کے بھاگے جیسے موت سے ڈر کے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اس کو ویسے ہی ملے گا جیسے موت آ کر مل جاتی بندہ بھاگے سہیں لیکن کیا ہے میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی کہ بندہ دنیا کو اپنا مطمئن نظر بنا لے تو اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں اس کا فقر اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے اور دنیا صرف مقدر کی جو ہوتی ہے وہی اس کو ملتی ہے وگرنہ اس کو اور کچھ نہیں ملتا اور صورت المؤمنون کی بڑی مشہور آیت ہے اکثر لوگوں کو زبانی بھی آتی ہے کیا تم لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیے ہیں اور تم ہمارے پاس لٹائے نہیں جاؤگے ہرگز نہیں اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایک ایک کو گن کے رکھا ہے اور تم اکیلے اکیلے کر کے کل قیامت والے دن اس کے سامنے پیش کیے جاؤگے مسلمانوں یہ گمان کافروں کا ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ساری چیزیں بیکار پیدا کی گئی ہیں یہ ایمان والوں کا کول نہیں ہے یہ ایمان والوں کی بات نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی سورہ علی عمران میں وہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور پھر کہہ اٹھتے ہیں سبحان ربنا سبحانکہ ما خلقتہ ذا باطلا اے اللہ تُو نے کسی چیز کو بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکہ فقنا عذاب النار اے اللہ ہم کافروں والی بات نہیں کہتے تُو نے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی مقصد دے کر بھیج جائے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِنَ النَّارِ بہت بڑی ہلاکت ہے آگ کا ایک بہت بڑا ہلاکت والا حصہ جنہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بیکار سمجھا اور انسان ان چیزوں کو بیکار کیوں سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے بیکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں کرتا یاد رکھیے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ تھا بندگی اس بندگی کے مقصد سے ہٹ کر انسان کوئی بھی مقصد بنا لے وہ بیکار مقصد وہ یہ کہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہوں اپنا گھر چلانے کے لیے کما رہا ہوں مکرو فریب سے کام لے رہا ہوں میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے اپنے پیٹ کے جہنن کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی ساری تعویلیں دلیلیں بیکار ہیں بے فائدہ ہیں فضون ہیں اور جاہلانہ باتیں ہیں کہ جو بندہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے بندگی کے درجے سے نیچے گرہ تو انسان بنا انسان سے نیچے گرہ تو حیوان بنا پھر اللہ کی اتنی بغاوت کی کہ حیوانیت کے درجے سے نیچے گر کے سب سے بدترین مخلوق بن گیا اور یہی اللہ رب العالمین نے سورة التین میں کہا ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ پھر انسان گلدوں میں سے گلدا ہو گیا بدترین درجے کے اوپر پہنچ گیا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اشارہ کیا اگلی دو آیات بھی دو بڑی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ان کے بارے میں